کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے ہماری شادی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہم علاج کرا رہے ہیں کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ قاری عبدالباسد کی آواز میں سور رحمان کی تلاوت بھی سنو تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں صرف قاری عبدالباسد کی آواز میں سنیا عرفہ صاحبہ کراچی سے دیکھئے تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے اس کی برکتیں ہیں جا آپ کسی کی آواز میں سنیں اگر آپ کو قاری عبدالباسد اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں لیکن یہ اس کی کوئی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینک ہوئے ہیں بس وہ ویسی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو یہاں سے یہاں پڑھ لو یہاں سے یہاں سن لو تو ہو جائے گا تو وہ کچھ دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے جیسے حدیث میں رقیہ ہے مریض پر پڑھ کے یہ دم کیا جائے تو بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے تو اسی پر اکتفا کریں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے مجھے کسی نے بتایا تو بڑھ نے فرمایا ہے سورہ مزمل میں تو تحجد اور جہاد کا حکم ہے پوری سورہ مزمل تحجد اور جہاد اس میں شادی کا تو کئی تذکرہ ہی نہیں ہے تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو بہتر ہے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سورہ فاتحہ کا رخیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھ لیا کریں یا اور جو دیگر روایات ہیں اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے جیسے اولاد نہیں ہیں تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ہیں ربنا حبلنا من ازواجینا و ضروریاتینا قررت آئین اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی تھنڈک بھی ہے تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ آئے تو ایسی آیت اگر بطور رکیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں